بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم گزشتہ دنوں ہونے والے نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کی حملے نے ہر شخص کو ہی رنجیدہ کیا اور اس انسانیت سوز معاملے پر ہر کوئی ہی آج تک پشیمہ ہے نیوزی لینڈ میں ہونے والے حملے کے بعد عالمی میڈیا نے پوری طرح اس بات کی کوشش کی کہ اس واقعے کو مسلمانوں کے ذمہ لگا دیا جائے لیکن اللہ پاک جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں زلت دیتے ہیں یہی ہوا اسلام مخالف میڈیا کے ساتھ جب ساری دنیا نے مل کر اسلام کے مخالف پروپاگنڈے کی ابتدا کی تو زی شعور اور اہل اکل لوگوں نے ان انتہا پسند اور نفرت انگیز نظریات کی بھرپور مخالفت کی اور اس نظریہ کو اسلام و فوبیا کا نام دے دیا گیا پاکستان اور پاکستانیوں کو اللہ پاک نے ہمیشہ صحیح عزت دی ہے اور پھر چاہے گزشتہ دنوں میں ہونے والی پاک بھارت کشیدگی ہو یا پھر گزشتہ دنوں نیوزی لینڈ میں ہونے والی دہشتگردی عمران خان نے بھی گزشتہ دنوں نیوزی لینڈ میں ہونے والے حملے کی بھرپور مزمت کی ہے اور عمران خان نے نائم رشید کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں اپنے وطن کے اس باسی پر فخر ہے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نائم رشید کو بہادری پر بہادری کا سیول اعزاز دیا جائے گا پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص بہادری اور جرت کا غیر معمولی مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہ یہ ایک طرح کی ایوارڈ ہیں لیکن یہاں عمران خان نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ نائم رشید کو ان بہادری کے تمہوں میں سے کون سے اعزاز سے نوازا جائے گا لیکن اتنا تو واضح ہے کہ نائم رشید کو ان کی بہادری پر حکومت پاکستان کی جانب سے سیول اعزاز سے نوازا جائے گا نائم رشید کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس اعزاز کا اعلان ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ اس اعزاز پر بہت خوش بھی ہیں اس حملے کے بعد آج نیوزیلینڈ کے وزیر آزم پارلیمنٹ میں آئی اور سب سے پہلے السلام علیکم کہا اور پھر پاکستان کے شیردل میاں نائم رشید کا ذکر کیا جن نے تمام لوگوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا اور دہشتگرد کو قابو کرنے کی کوشش کی جس وجہ سے گولیاں اس جیدار جوان کے سینے میں پیوست ہوئیں اور شہادت نائم رشید کا مقدر ٹھہری نیوزیلینڈ کی محترم وزیر آزم کے لیے یہ بات نہیں ہوگی لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ یہ تو صرف ایک سپوت تھا جس نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہمارے ملک میں تو الحمدللہ وقت آنے پر ہر شخص دوسروں کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے ای بی ایس کی پرنسپل اور ہنگو کے اتزاز کو آج بھی ہم نے یاد رکھا ہے اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے بھی اور پھر بھلا ان نادیدہ اور گمنام ہیروز کو کون بھولا سکتا ہے جن کی اس دہشتگردی کے خاتمے اور عرض وطن کی سلامتی کے لیے نجانے دنیا کے کس گلی کوچے میں زندگی کی شام ہو گئی ناظرین محترم اس وقت عالمی طاقتیں اسلام کے خلاف ایک مہم پر ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے مذہب کے خلاف ایک مخصوص پروپاگینڈا کرنا چاہتی ہیں لیکن انہیں شاید یہ بات یاد نہیں یا وہ جان بوجھ کر بھلا بیٹھے ہیں کہ دہشتگردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا مزید مصدقہ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ